موسیقی نمسکر دوستو موسیقی 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 دوائے اس کو لاکر کے آپ کھا لیجئے کلو ختم ہو جائے گا تھرڈ نمبر پہ ہم نے ایبروٹینم بتایا ہے یہ دوائے کلو کو نسٹ کر دیتی ہے خاص کر کے اسکرائیٹس کلو کو ختم کر دیتی ہے اس کے بعد ہے چینوپوڈیم تھرٹی اور تھائی مول یہ آکڑا کلو ہک ورم کی خاص دوائیں ہیں چینوپوڈیم آئل اور تھائی مول تھرٹی یہ دونوں عدل بدل کے دینی ہے دس دس منٹ کے انتر پہ دن میں تین بار گولیم بنا کے اس کے بعد ہے کاؤسو پیتہ کرمی نکالنے کی اکترسٹ دوائے کاؤسو تھرٹی اس کے بعد ہے فلکس ماس فلکس ماس پیتہ کلو کو نکالنے کی اکترسٹ دوائے خاص کر کے کبجیت میں جن لوگ کبجیت رہتی ہے اور پیتہ کلائے ان کے تو ان کو فلکس ماس اچھا کام کرتی ہے اگر اس کا ون ایکس مل جائے تو اس کو دیں اور نہیں تو تھرٹی بہی دیں جو لب دھو اس کے بعد ہے سینٹو نائن اس دوائے کو اجمار جا سکتا ہے یدی سینہ فیل ہو جائے تو جن لوگوں پر سینہ کام نہیں کر رہی ہے ان کو سینٹو نائن تھرٹی بتائی گئی ہے سینہ اور سینٹو نائن ادھیکانس ماملوں ٹھیک کر دیں کہ اس کو تھرٹی ملد دیں کہ ٹویکس ٹرائچوریزیشن میں دیں ٹویکس ٹرائچوریزیشن میں دیں اس کو اور اس کو دو دو گھنٹے پر دیں دن بر میں چھے بار اور اس کو لگاتار دیں چھے بار کچھ دن تک دے دینا چاہیے ایک دن میں چھے خوراک کے حساب سے تو اس کو ایک سیسی لے آئے اور اس کو دیں کلیڈیم جب چھوٹی لڑکیوں کے پیٹ میں کیڑے پیرینیم سے رینگ کر یونی میں چلے آتے ہیں جس سے ان کے حساب میتھون کی پروتی جاگتی ہے یہ دوہ اپی ہو گئی ہے کلیڈیم تھرٹی ٹیو کریم اسکاریسیس اتوا سوئی کرمیوں تھیڈ ورم کے لیے جب کی ملاسے میں بھاڑی اتیجنا ہوتی ہے اس دوہ کو مدر ٹینچر اتوا بانی اکس میں دیں ٹیو کریم اس کے بعد ہے سناپس نائگرہ یہ سوئی کرمیوں کی ایک اور دوہ ہے جب ٹیو کریم پھیل ہو جائے تو اس دوہ کو اجبایا جا سکتا ہے اس ٹینم اس دوہ کو دینے سے کیلے جڑ ہو جاتے ہیں جس سے کی ریچ کو دست کی دوہ دینے سے دست کی دوہ دینے سے آسانی سے باہر آ جاتے ہیں اس میں چہرہ پیلا دھسا ہوا آنکھوں کے چاروں اور نیلے گھیرے سست بکتے تو سامان اداسین تھا بدبودار سانس تھا اکریہ جو لوگی کے پیٹ کے بل لیٹنا پسند کرتا ہے دیئے لگ چھڑے ہیں اگر تو اس ٹینم دیجئے اور اس کے بعد ہے کلکیریہ کارب یہ ان بچوں کے لیے اترست دوہ ہے جو کی سوخہ لوگ سے پیلت ہیں موٹے پیلے لیمپیٹک صرف گرم رات کو پسینہ آنا تو کلکیریہ کارب سر سے پسینہ آتا ہے سر گرم ہو جاتا ہے تکیہ بھی سر رکھنے پر جلن ہوتی ہے تو ایسے بچوں میں کیٹ میں کیڑے میں کلکیریہ کارب تھرٹی اچھا کروں کرے گی کوپرم آکسیڈیٹم آکسیڈیٹم نائگرم یہ سبھی پرکار کے کیلوں کے لیے ایک اترست دوہ بتائی گئی ہے اسے چھوٹی کھراکوں میں دینا چاہیے نقص ومی کا ون ایکس و تھرٹی کی عدل بدل کہ ایک دن میں چار اتوہ پانچ بار چار سے چھ سپتہ تک دیں اس کے بعد اگلی دوہ نیٹرم فاس آتوں میں کیچوئے اتوہ چنچنے ان کے ساتھ ناک خجلانا تتھا گھٹیا کی پروپ ٹیری بینت ٹیری بینت نم تھرٹی گودہ میں جلن تتھا رینگنا معلوم پڑنا مانوں کی کیلے رینگ کر باہر آ رہے ہیں یا کیچوئے تتھا پھیتا کیلہ نکالتی ہے ٹیری بینت ٹیلوریم یا چنچنے نکالتی ہے چنچنے کیلے نکالتی ہے سلپر یا پھیتا کیلوں کی پرمک دوا ہے اسے کافی لمبے سمیت تک دیا جانا چاہیے سلپر تیس نمبر پھیتا کیلوں کی مکھ دوا ہے اور اس کو لمبے سمیت تک دیا جانا چاہیے یعنی پندرہ سے بیس دن تک دے کے ٹرائی کر سکتے ہیں سرہنم یا کیلوں کو نکالنے مدد کرتی ہے جبکہ سینا تتہا ٹیوکریم پھیل ہو جاتی ہے تو سرہنم تھرٹی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر سینا اور ٹیوکریم سے بھی کیلہ نہیں نکلا ہے تو سرہنم ٹرائی کر سکتے ہیں اس سے بھی کیلہ نکال سکتا ہے تیس نمبر میں کھانی ہے اپتا بھر اس کو بھی کھا سکتے ہیں دس دن کھا سکتے ہیں تھرٹی پھولی میں بنا کر تو دوستو آج کا پروگرام ہم نے جو ہے کیلے 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 ہی بنایا تھا یہی دوائیں ہیں کیلے کی کیلے سے کتنا بھی پریسان ہو مان لیجی تو آپ اس کو دوائوں کو سیریل وائس ٹرائی کر سکتے ہیں یا اپنے لکشن کے حساب سے دوائے چوز کر کے کھا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی دوائے نقصان والی نہیں ہے سلفر ہی ہے تھوڑا نقصان کرنے والی لیکن اس کو تھرٹی پوٹینسی میں پندرہ بیس دن کھا سکتے ہیں لیکن بیس بیس میں دو چار خوراک بریک کر دیں گے باقی سب دوائے کوئی بیس میں کسی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ آرام سے ان دوائوں کھا سکتے ہیں ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ دردس پندہ پندہ روپے کی دوائیں لائیں اور کچھ دن تک اس کو آرام سے پریوک کر لیں یا جو طریقے میں نے بتائیں ان طریقوں کو یوش کر لیں آپ اپنے کلار نسچت روپ سے باہر نکل جائے گا تو آپ کا سواست اچھا بنا رہے سب کام ناؤ کے ساتھ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک پھلیں